بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آخری گین تک لڑنا ہے اور یہ لڑائی بڑی دور تک جانی ہے اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس صرف ایک دن ہے ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں قوم سے خطاب دوسرا اس صورتحال کے اندر عمران خان کے پاس جو آپشنس رکھی گئی ہیں ان کو سمجھ لیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس جو لاسٹ چیز ہے جس پر ڈسکشن نہیں ہوئی وہ تھی خط دیکھئے یہ جو سپیکر کی رولنگ آئی ہے اس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل چیز جو تھی جس کی بیعز کے اوپر یہ سارا کام ہوئے وہ سادش اس کے اوپر تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی سارے کا سارا کیس تو نئی بخاری نے موڑ کر اس طرف لے کر گئے اب اس کے باوجود نئی بخاری نے پوری کوشش کی بتایا وہاں آرمی چیف تھے وہاں یہ تھا فلانہ تک گیارہ لوگ وہاں پر موجود تھے اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی یعنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اب ذرا سمجھ لیجئے صورتحال کیا ہے اور عمران خان کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا کیا مواد ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں دیکھئے حالیہ ایک سروے امریکہ نے سیکرٹلی باکستان کے اندر کروا لیا یہ جب سارا محول چل رہا تھا انہوں نے ایک کمپنی کو آرڈر دے کر یہ سروے کروایا اور پپولیرٹی چیک کی کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں باکستان میں تو کیا صورتحال ہے عمران خان کے جیتنے کے یعنی جو سیٹس وہ جیت سکتے ہیں وہ تقریباً ستر فیصد یہ ابھی انیشل تھے اور اگر عمران خان اس کا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتے یا ہو جائے اگر تو اسی فیصد تک یہ معاملہ جا سکتا ہے اب عمران خان کے پاس صورتحال یہ تھی کہ عمران خان کے بارے میں آپ کی سکین پر یہ جو جناب آرہے ہیں یہ اصل میں ایک انٹرناشنل میڈیا آؤٹلٹ کے بہت بڑے ریپورٹر ہیں انکر ہیں اور پوری دنیا میں ان کا بڑا نام ہے انہوں نے پنڈی کے اندر جا کر ایک اپنے طور کے اوپر چھوٹا سا سروے کیا اور یہ بات جان کر حیران رہ گئے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں سے ملاقات کیا صرف ایک شخص نے مجھے کہا ہے یہ سادش رہی ہے باقی جس سے بھی ملاقات کیا اس نے کہا کہ امریکہ نے سادش کی تو اتنے لیول پر یہ ناریٹیو بکرا اور عمران خان نے گئے اس کی کیمپین چلا دی تو وہ دو تاہی اکثریت سے زیادہ لے جائیں گے یہ چیزیں کر رہی ہیں امریکہ کو پریشان عمران خان کے پاس جو صورتحال ہے انہوں نے بطور پرائم منسٹر یہ جتنی سادش ہوئی تھی اس کا پورے کا پورا ایویڈنس کلٹ کیا ہوا ہے تصاویر اور یہ تمام چیزوں سمیت عمران خان اس وقت جو ڈسکشن کرے ہیں دو تین چیزیں انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہیں جس پر وہ کر سکتے ہیں ایک تو جو مواد ہیں ان کے پاس امریکہ والا اس کے اندر ان کو کچھ تصاویر دی گئی ہے کچھ ڈیٹا ہے ٹرانزکشن کے ثبوت ہے ایک ان کو ایڈوائز یہ دی جارہی ہے کہ آپ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ریلیز کریں اور دوسرا ایڈوائز دی گئی ہے کہ عمران خان ہنگامی طور پر سپریم کورٹ جائیں اور وہاں جا کر دو پلی لیں ایک کہیں کہ ابھی یہ جو صورتحال ادم اعتماد ووٹنگ کی ہونے والی ہے آپ اس کو ہولڈ کر لیں اس کے اوپر کوئی بھی ووٹنگ نہ ہو یہ پہلے میں جو آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہوں سارے کا سارا جس کے اندر تصاویر ہے ڈیٹا ہے ٹرانزکشن ہے آپ اس کے اوپر کمیشن بنا کر جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ کام نہ کریں ہم کوئی غیر آئینی کام اب نہیں کریں گے یہ امران خان کا اڈوائز دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جائیں اور انہیں کے ارجن بیسز کے اوپر آپ اس کا پہلے شورٹ نوٹس دیں شورٹ آرڈر کریں اس کے بعد اداروں کو برطلب کریں جو خاص طور پر این ایسی کی میٹنگ کے اندر گئے ہیں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ آئی ایس آئی ہو اس کے بعد آئی بی کی مدد بھی اس میں لیں ہر طرح کی آپ کو پروائیڈ کرنے کو تیار ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم بخوبی جانے کو تیار ہیں اس صورتحال کے اندر عمران خان کے سامنے یہ آپشن رکھی گئی ہے اور جو نیکسٹ ایک آپشن ہے کہ عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہ سارے کا سارا ڈیٹا ریلیس کر دیں اور ان کرداروں کی اصل میں نام لے لیں جس پورے کھیل میں شامل ہیں جو امریکہ کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹڈ تھے عمران خان نے بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لیا اور وہ اس معاملے کو چھپا گئے ہیں دیکھئے یہ نوے کا دور نہیں ہے بے وکوف کوئی نہیں ہے بول کوئی نہیں رہا پتہ سب کو ہے ہو کیا رہا یعنی ابھی کوئی بھی پاکستان میں ڈسکشن نہیں کر رہا شاید وہ کوئی اتنی حبت نہیں رکھتا لیکن پتہ سب کو ہے کہ اصل کھیل ہوا کیا بچے بچے کو پتہ ہے پرائیوٹ محفلوں کے اندر گفتگو جاری ہے گھروں میں گفتگو ہے میسیجز پر لوگ کریں لیکن نہ وہ اپنلی بات کر سکتے ہیں لیکن پتہ سب کو ہے کہ اصل کھیل کیا ہوا ہے اور اس کے بچے کیا تو عمران خان اس کردار کو سامنے لا سکتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ نے یہ کام کیا یہ فلانا ہوا یہ سا صورتحال تھی وہ بہت سارا ڈیٹر ریلیس کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو صورتحال ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہو چلا ہے کہ یہاں پر معاملہ بہت زیادہ خراب ہے عمران خان کا معاملہ اگر وہ اپنی عوام کے سامنے چیز رکھ دیتے ہیں اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو سکتے ہیں یہ اپشن اس کے بعد ہے ایک لاسٹ اپشن دیکھیں ایک تو استیفوں والی اپشن حقیقی ٹی وی آلیڈی تفصیلی ویڈیو بنا کر دے چکا آپ کو کہ وہ کیا معاملہ استعمائی استیفے اس میں ابھی تک ڈسکشن چل رہی ہے اس میں ایک معاملہ ہے کہ اگر وہ استیفے دے دیتے ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ اپنی مرضی کی بنائیں گے نیب اپنی مرضی کا بنائیں گے کیونکہ اس میں ایک ایسا کام کر لیں گے حکومت کے پاس ایک سو بہتر سے زیادہ نمبر ہو جائیں گے تو اس میں سے ایک آدھے دو کسی بھی بندے کو اٹھا کر وہ اپوزیشن میں بھیج سکتے ہیں کسی ایک پارٹی کو چھوٹی سی اور اس کو اپوزیشن لیڈر بنا کر اس کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کا نیاب کا اور کوئی بھی وہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں یہ صورتحال تو پیدا ہو سکتی ہے اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی اے کے ہاتھ سے کافی چیزیں نکل سکتی ہیں بہت ساری گیم نکل سکتی ہے لیکن عمران خانہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم ایک سو پچپن یہاں سے استیفہ دے دیں پنجاب اسمبلی سے دے دیں سن سے دے دیں تو ملک کے اندر ایسا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اتنا زیادہ خطرناک ہو جائے گا کلیکشن کمیشن اتنے ساتھ پاکستان میں اتنے بڑے لیول پر لیکشن نہیں کروا سکتے وہ تو کہہ رہے ہیں ہلکا بندی ہوگا تو یہ ان کے پاس چیزیں ہیں یہ بہت بڑا رسک ہوگا بہت بڑا رسک ہوگا کیونکہ اس پورے کھیل کے اندر عمران خان اگر ذرا سے چوک گئے مثال کا طور پر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کیا کوئی پتہ نہیں وہ کل کو کہہ دے جی ہم تیار ہیں پھر کیا کریں گے یہ بھی عمران خان کو دیکھ رہا ہے اس پورے کھیل کے بعد عمران خان سپیکر کا جو لاس مرحلہ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں دیکھئے اگر تو ان کے سپیکر تیار ہو جاتے ہیں چاہے وہ سپیکر ہو رپٹی سپیکر ہو یا کوئی بھی سپیکر اگر تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میری قربانی دے لیں تو وہ کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ مواد ہوتا ہے روکنے کے لئے سپیکر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو عمران خان اس پورے کھیل کے اندر ہر طرح کی چال دیکھ رہے ہیں دیکھیں یوسف رضا گیلانی کی گربانی ہوئی اس میں آسف زرداری بچ گئے تھے مخط والا جو معاملہ تھا وہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج یوسف رضا گیلانی کس لیول پر چلے گئے ہیں آج ان کو کس لیول پر جا کر فتح ملی ہے اور وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ان کو پذیر آئی ہیں ان کو اچھا خاصا ایک عہدہ ملا ہوئے یعنی سینٹ کے اندر وہ واپس آگے سب کچھ ہوا تو عمران خان ان تمام اپشنز پر غور کر رہے ہیں لیکن ایک چیز وہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا خراب ہے اصل میں وہ جب یہ سارا کھیل ہو رہا تھا اس سے بہلے ان کا پلان کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے غداری کے مقدمات قائم کرے کہ فوری طور پر ان کو کرنا تھا ان کو اس وقت منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں کرنا منع کس نے کیا یا آپ اچھی طرح سمجھیں ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ دوستوں کے قریب لوگ نہ کریں اب عمران خان کے پاس وہ اپشن ابھی تک موجود ہے وہ یہ سمجھ سے ہے کہ اگر ہم مقدمات قائم کر لیں اور اس کے بعد ان کو کر لیں اریسٹ کہ دیکھئے ہمارے پاس یہ سالٹ دیکھیں آپ کسی غداری کا مقدمہ کر گیا آپ اس کو اریسٹ کر سکتے تو پھر امیجیٹلی اس کی اتنی زیادہ ریلیف نہیں ملتا تو آپ وقتی طور پر یہ بھی کر سکتے تو عمران خان کے پاس اپشنز سارے اس وقت کھلی ہوئے ہیں اور وہ بورٹڈ ڈسیجن لیں گے سب سے پہلے تو ان کو بے نگاب کر دیں اب جو ہوگا دیکھی جائے گی یہ تماشا ختم ہو جائے لہٰذا اس صورتحال میں ان کے پاس بہت اہم ثبوت ہے اور یہ بڑے خطرنا کچھ ہو بار بار کہتے ہیں میں چھپ ہوں میں نہیں بتا رہا ملکی مفاد یہ وہ لیکن بہت سارے معاملات وہ ریلیز کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت انڈر ڈسکشن ہیں کہ وہ کیا لات سکتے ہیں کیا نہیں یہ آخری پتے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر وہ کھیل دیتے ہیں دیکھئے اگر آپ نے یہ کام کر رہا ہے تو آپ کو کوئی بڑا رسکتہ لینا پڑے گا لہٰذا عمران خان نے کہا کہ اب انہوں نے لڑنا ہے اور ان کے پاس یہ آپشنس اس وقت بچ ہوئی ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی